میں اب وہیں آپ سے سمجھنا جاننا ہے کہ کیا ہے آپ کا کیا مشن ہے دیکھئے مشن یہ ہے کہ بھارت کو کیسے بدلا جائے آپ ایک بار اپنا نام پھر سے بتائیں میرا نام ہے عادت کمار جی ہم لوگوں کو سب جانتے ہوئے بھی وہ احساس نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم بڑے گلام ہیں کس حد تک آپ عادت جی یہ مانتے ہیں کہ آج بھی آپ بڑے گلام ہیں ہم سانسکرٹک روپ سے بھی گلام ہیں مانسکرٹک روپ سے بھی گلام ہیں نہیں یہاں پہ نہ تو ہم سانسکرٹک کی بات کر رہے ہیں نہ ہم مانسکرٹک اور سانسکرٹک کی بات کر رہے ہیں ہم سدھ گلامیت والی بات کر رہے ہیں تو سدھ گلامیت ہے کہ آپ کے اوپر انگریجوں کے نیم قانون تھپے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر اور جو پرساسنک ویبستہ ہے جو جوڈیسیل ویبستہ ہے یہ بھی وہی بادثاہی ویبستہ ہے جو انگریجوں نے بھارتی گلاموں پر ساسن کرنے کے لیے انہیں اپمانت کرنے کے لیے بنائی تھی ہاں ایک تو وہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ انہوں نے بھارتیوں کے بکاس کے لیے نہیں بنائی تھی انہوں نے بھارتیوں کو اپمانت کرنے کے لیے ساست کرنے کے لیے سوشت کرنے کے لیے اور بھارتیوں کی گروت کنٹت کرنے کے لیے بنائی تھی یہ سدھ دشتہ ہے ہمارے راجنے تاؤں کی کہ ایسی ویبستہ ہمارے اوپر تھوپ کے رکھی ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ کی بیوستہ میں بیٹھے ہوئے بیٹھتی پٹواری سے لے کے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ جو ہے لارڈ بنا ہوا ہے وہ کوئی غلط لڑے لے لیتا ہے اور آپ کی چپلیں گھس جاتی ہیں کوٹ کا چہری کے چکر لگاتے ہوئے یہ بات ہے کہ نہیں ہے اور یہ پھیار ہو جاتی ہے دھارا بھی لگا دیا جاتا ہے اس کو لگا کر دیکھئے آپ کی صحیح بات سنی نہیں جاتی ہے جو کی پولس کا قانونی دائیت ہے بہت کم ایسا کیس ملے گا جہاں پہ پولیس جو ہی منداری سے کام کرتی ہے جہاں پہ پیسے خیار کرو اس کے پاکسوں لو لو بولی ہاؤ کہاں سے ہمیں پیسے آئیں لوٹو خسوٹو اتنا لوٹ لو تو وہ اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ یہ وہی سسٹم ہے جو کی انگریجوں نے بھارتی گلاموں پر ساسم کرنے کے لیے بنایا تھا آج بھی آپ کا جو پولس ایکٹ ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹ کا پولس ایکٹ ہے آج بھی آپ انگریجوں کے پولس ایکٹ سے ہی گورن ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بڑمنا یہ ہے کہ جو راجنیتہ آپ کے بوٹ سے جیت رہے ہیں وہ آپ کو ریپریجنٹ نہیں کرتے ہیں اپنی پولٹیکل پارٹی کو ریپریجنٹ کرتے ہیں اور یہ پولٹیکل پارٹی اتنی دشت ہیں اور یہ راجنیتہ اتنے دشت ہیں کہ جن کارکرتاؤں کے بجے سے یہ راجنیتہ بنے جن کارکرتاؤں نے ان کے لیے دھرنے دیئے جلوس نکالے عام سباؤں میں بھیڑ اکھٹی کی پولنگ بوت پر ڈیوٹی کی جس کے قارن آج یہ بڑے بڑے راجنیتہ بنے ہوئے ہیں یہ اتنے دشت اور کالے چرتر کے ہیں کہ اپنے ہی کارکرتاؤں کے ساتھ روج بھی سواس گھات کر رہے ہیں ان کی محنت کے آدھار پر جو ٹکٹ انہیں ملنا چاہیے وہ ٹکٹ جو ہے یہ اپرادیوں کو دل بدلوں کو باہو بلیوں کو اور اپنے آقاوں کے بڑے بچوں کو دے رہے ہیں اور اپنے ہی کارکرتاؤں کے ساتھ حق کو نظر انداز کر رہے ہیں بھی سواس گھات کر رہے ہیں اس بات سے آپ سہمت ہے کی نہیں ہے ایک دم صحیح ایک دم سامت ہے اچھا اب آپ ایک دوسری بات اور سمجھئے کہ یہ پارلی آمنٹ میں پارٹی بھیف سے بندے ہوئے ہیں اور پارلی آمنٹ کے باہر پارٹی ڈیسیپلن سے بندے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آقاوں سے بہت ڈرے ہوئے ہیں تو آپ کے ہیت کی بات تو چھوڑو یہ اپنے ہیت کی بات کرنے کئی بھی اوقات نہیں رکھتے ہیں انہیں اتنا ڈر ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی پلیٹ میں دو چار سے جو ٹکڑے آگئے ہیں کہیں ان کے آقا وہ بھی ان سے نہ چھڑا لے تو بہت ہی ڈرے ہوئے پرانی ہیں ہے کے نہیں ہے اور گلت لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں گلت طریقے سے فری بھی باٹ کر دارو باٹ کر ساڑھی باٹ کر مورخ بنا کر جیتے ہیں تو یہ کوئی پبلک ریپریجنٹیٹیو نہیں ہے کہ سدھ دشت بکتی ہیں اب ان کے پاپ کا بڑا گھڑا بھر گیا ہے اب ایک ہی بکلپ ہے کہ ان سبھی راجنتک پارٹیوں کے سبھی راجنتاؤں کو دو ہزار چوبیس میں پراجت کیا جائے کرائیم فری بھارت مسن نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے عادت جی جس کے مادہ سے ہم بنا خرچ کیے انہیں پراجت کر پائیں تو آپ کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا جاننے کا موقع ملا کیا آپ نے کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے کیا آپ نے کرائیم فری بھارت مسن کو ایپ کے مادہم سے آپ جڑ چکے ہیں یا ابھی نہیں جڑے ہیں تو ہم آپ کو ابھی ایپ کی لنک سیئر کریں گے تو اس میں فوٹو ڈال کر اور اپنے بارے میں لکھ کر آپ جڑ جائیے رائٹ اور چندرگپت بنیے تو یہ میں مرد پردیش بھوپال میں رہتا ہوں بھوپال میں کہا رہتے ہیں آپ کیا بھوپال کو جانتے ہیں خوب بڑیاں سے جانتے ہیں اچھا تو جب آپ آنے کی اکچھا ہو تو اس میں ہم آپ کو جو ہے نا لوکیشن اور ایڈریس دونوں دے دیں گے آپ مجھے فون لگا لیے ہم بھوپال میں ہیں آپ بھوپال میں ہیں تو آپ ملنا چاہتے ہیں آپ ملنا چاہیں گے آپ سے آپ ملنا چاہیں گے تو میں آپ کو اسی نمبر پر اپنا جو ہے ایڈریس اور لوکیشن دونوں سے کر لیں گے ٹھیک ہے نا موٹا موٹی کولا روڈ دانش کنج میں ہے ایک IPS کولونی ہے اُس میں ہے آپ کہاں پہ ہیں اس سمائے اُس میں ہے ایمپی نگر ہمیں کوئی دول نہیں ہے ایمپی نگر بھی کوئی دول نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چندرگوپت کیا بلا ہے آپ کو سمجھنے کی اکچھا ہے ہاں چندرگوپت مورے نہیں یہاں پہ چندرگوپت موری تو جو ہے چاڑک نے اُس کو سبھی دھنور بدیا سے لے کے ہر چیز میں اُس کو پارنگت کیا تھا اُس نے کئی یدھ لڑے اور اکھنڈ بھارت کی ستھاپنا کی آج کا جو چندرگوپت ہے کیا کرائیم فری بھارت مسن کا جو چندرگوپت ہے اُس کا جو ہے تلوار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اُس کا سمبند جو ہے مو سے ہے پریم سے بات کرنے سے ہے اور لوگوں کو اُرزا کرت کر کے جوڑنے والا جو ہے جو سانسد شیطر میں جس سانسد شیطر کا وہ ہے اور وہ جو میکجروم نمبر لوگوں کو جوڑے گا وہ ہے چندرگوپت کہلائے گا تو چندرگوپت کی ریفنیشن آپ کو سامنے آئی کیا تو جوڑنا ہے وہ سانسد شیطر کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوڑنے والا ویکتی کہیں کا بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے بیہار کا ہو سکتا ہے مدھ پردیش کا ہو سکتا ہے مہراشت کا ہو سکتا ہے گزرات کا ہو سکتا ہے کامل لانڈو کا ہو سکتا ہے کرناٹ کا کا ہو سکتا ہے کہیں کا بھی ہو سکتا ہے وہ جوڑ جائے گا لیکن جو مجیمم نمبر لوگوں کو جوڑے گا اسے ہم چندرگوپت کہیں گے رائک اب اس چندرگوپت کو ہمیں جب تک عیدی راجنیتاؤں کو ہرانا ہے تو آج کے سسٹم میں چناؤ لڑکی ہی ہرانا پڑے گا کی نہیں آپ ادروائی ہرا سکتے ہیں کیا نہیں ہرا سکتے ہیں تو اس ادیس کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک پارٹی جس کا نام گوپنی رکھا گیا ہے اس کو جنم دے دیا گیا ہے اور یہ راجنیتک پارٹی کا کوئی کرت نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے یہ کیول جو بیکتی 2024 تک اپنے آپ کو چندرگوپت ثابت کرے گا جو سب سے ادھک لوگوں کو جوڑے گا اس چندرگوپت کے پاس یہ راجنیتک پارٹی جائے گی اور کہے گی کہ مجھے کرائیم فری بھارت پیسن کے راشتری اجت میتلی سرنگوپت کا عدیس پرابت ہوا ہے کہ آپ آپ نے اپنے آپ کو چندرگوپت کے روٹ میں اسطاپت کیا ہے لہٰذا یہ سانسٹ کا ٹکٹ آپ کو دیا جائے تو پہلے آپ جو ہے چندرگوپت بینا پانچ پیسے خرچ کیے بن رہے ہیں اور بعد میں آپ کو ٹکٹ بینا پانچ پیسے خرچ کیے ہوئے مل رہا ہیں اور پھر کرائیم فری بھارت میسن کے جو سو کروڑ لوگ ہیں وہ تھالی بجا کر دیپک جلا کر بینا کسی خرچ کے سویم جو ہے اپنے چندگوپت کے فیور میں پرتیزن سنکل لیں گے اور اس کو بزہی بنائیں گے تو تینوں چیزوں میں نمبر پہلے چندگوپت بننے میں آپ کا پانچ پیسے خرچ نہیں ہوا دوسرا ٹکٹ ملنے میں آپ کو پانچ پیسے خرچ نہیں ہوا اور پھر کوئی چناؤ پرچار ہونا نہیں ہے تو آپ نے پرچار میں بھی پانچ پیسے خرچ نہیں کیا اور بڑے 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 دگج لوگ انکلوڈنگ ماننے نریند مودی جی پراجت ہوں گے کسی ایسے ادرس چہرے سے جس کو کسی کوئی جانتا بھی نہیں ہوا رائٹ اور بینا پرچار کے بینا پیسے خرچ کیے بڑے بڑے دگج نے تھا جو جو چار چار پانچ پانچ بار سے سانسد ہیں منتری ہیں مکمنتری ہیں وہ پراجت ہوں گے اور ایک ادنے سے چندرگبت کے ہاتھوں یہ بات آپ کو کہاں تک پرٹیکل دکھ رہی ہے یا اس میں آپ کو کوئی لوچا دکھ رہا ہے یا آپ کی کوئی جگیا سا ہے نہیں نہیں آپ کو جو پورا موڈل میں نے سمجھایا ہے اس میں آپ کو کوئی گھڑڑی دکھ رہی ہے کیا آپ کسی کو پانچ پیسے دے رہے ہیں کیا آپ کوئی نیم قانون توڑ رہے ہیں کیا آپ کوئی کنڈکٹ رول توڑ رہے ہیں کیا آپ کوئی چک کا جام کوئی ریل روکو کوئی گھراو کوئی ریل روکو یا آپ جنتر منتر یا دلی چلو جیسا کوئی بھی کام کر رہے ہیں کیا جو سکتا ہے آنے والے نہیں 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 کر رہا ہے کیا جرورت ہے اگر ہم لوگوں کو بیتگت باتشیت کر کے جوڑتے جا رہے ہیں اور آپ نے آپ کو چندگود بنا رہے ہیں اور پھر ہمارے کرائیم فری بھارت مسن کے لوگ آپ کے بینا پانچ پیسے خرس کر آئے خود سنکلپ لے کے آپ کو جتاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی کیا جرورت ہے آپ جو ہے بنا پانچ پیسے خرچ کیے دگج راجنیتاؤں کو ہرا پائیں گے کیا بھارت ہم آپ کے پاس آگر بات کریں ہاں وہ بات کر لیں گے لیکن آپ جو بات شروع کی ہے اس کو لوجیکل انٹر پہنچا کے پھر بات کرتے ہیں اس بات کو کنکلوڈنگ فریمورک میں تو پہنچائی دیں پھر آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو میں یہ چاہوں گا آپ آ رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈرس اور ڈیٹیل بھید دیتا ہوں اور اس چیز میں میں آپ کی جگیا سا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہیں پہ کوئی لوچا ساؤنج میں آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی لوچا نہیں ہے پانچ پیسے کا خرچ نہیں ہے اور جن لوگوں کو ہم جوڑیں گے وہ بڑی آسانی سے جو ہے جڑ جائیں گے اس کا ایک ہم سا سسٹم آپ کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اجیوم کریے کہ یہ سنکلپ آج ہی چالو کیا اور پرتی دن دس لوگ کو جوڑنے کا نو دن کا سنکلپ ادھی ہم لیتے ہیں تو آج ہم نے نو بیٹھی کو اور جوڑا تو آج سام تک ہم دس ہو جائیں گے کی نہیں دوسرے دن کل ہم سو ہو جائیں گے کی نہیں تیسرے دن ہم ہزار چوتھے دن دس ہزار پانچ میں دن ایک لاکھ چھٹے میں دن دس لاکھ ساتھ میں دن ایک کروڑ آٹھ میں دن دس کروڑ اور نو میں دن سو کروڑ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے صاحب اتنا آسان ہے کہ سو کروڑ ہونا تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہاں بہت ہی آسان ہے دیکھئے اس پرکریا کے نو دن کا سنکلپ ہے اور نو میں دن جو ہے نو کروڑ لوگ دددس کے حساب سے نبی کروڑ لوگ کو جوڑ رہے ہیں اور نو میں دن سنکلپ ختم ہو جا رہا ہے لہذا نبی کروڑ لوگ جو انتین دن جوڑ رہے ہیں سو کروڑ میں سے ان کو ایک بھی وقتی کو نہیں جوڑنا ہے کیول اپنے آپ کو جڑنے ماتر سے سو کروڑ میں سے نبی کروڑ کا سنکلپ پورا ہو جا رہا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے آپ کو جوڑنا کیا بہت کٹھن کام ہے آسان ہے اب ہم جو ہے دو دن کو جوڑ دیتے ہیں آٹھ میں دن اور نو میں دن کو تو نبی کروڑ لوگ جوڑ رہے ہیں اور جوڑنے والوں کی سنکھیاں ننیانوے کروڑ ہے اس کا مطلب ہے ہر وقتی پوائنٹ نائن وقتی کو جوڑ رہا ہے وہ جو کی ایک سے کم ہے تو ایدی پتی اپنے پتنی کو یا کسی بھی ایک وقتی کو جوڑ دیتا ہے تو سو کروڑ میں سے ننیانوے کروڑ لوگوں کا سنکلپ ماتر ایک وقتی کو جوڑنے سے پورا ہو جا رہا ہے تو کیا اپنے پروار سے کسی ایک وقتی کو جوڑنا کٹھن ہے تو ننیا سو کروڑ میں سے ننیانوے کروڑ لوگوں کا سنکلپ ماتر ایک وقتی کو جوڑنے سے پورا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف جو ہے نا لگ کے جو ہے نا ہمیں بھڑ جانا ہے اور اس پرکریاں میں جو اپنے آپ کو چندرگوپ ثابت کرے گا اسے بینا مانگے ٹکٹ مل جائے گا بینا خرچ کی ٹکٹ مل جائے گا اور وہ جیت بھی جائے گا اور اسے جو ہے نا مفت میں کرائیم فری بھارت مسن کے راشتی عدد چانکی کے روپ میں بھی مل رہے ہیں جو ہر چیز کا ڈرافٹ آرڈیننس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کافی کچھ کام کر چکے ہیں تو جو ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے وہ ہم بہت آسانی سے بنا پائیں گے یہاں ہم نے راجنیتاؤں کی ان گندی چیزوں کو بھی سمجھا ہے جیسے یہ راجنیتا چناؤ کے دن جو ہے دارو بانٹے ہیں ساڑھی بانٹے ہیں پیسے بانٹے ہیں تو ہمارے گریب جو صدر سے ہیں ہم ان کا نقصان نہیں کرائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ان راجنیتاؤں سے بارگین کریے اب ایک ہزار یا دو ہزار میں کام نہیں چلے گا انہیں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار روپے دینا ہوں گے دوسرا جو ہے ایک ساڑھی سے کام نہیں چلے گا کم سے کم شہ ساڑھی دینا ہوں گی اب ایک دارو کی بٹل سے کام نہیں چلے گا کم سے کم ایک کریٹ دینا ہوں گی تو بھر بھر کے راجنیتاؤں کو لوٹیں گے اور راجنیتاؤں کو بوٹ نہ دے کے چندرگوٹ کو بوٹ دیں گے تو یہ سب دوست راجنیتہ پراجت بھی ہوں گے اب آپ یہ جو راجنیتہ ہیں یہ بہو ولی بھی ہیں جب وہ ہار جائیں گے تو اپنے دوستوں کو لے کے ہمارے کرائیم فری بھارت کے جو گریب لوگ ہیں ان کو جو ہے نا تنگ کرنے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے لہٰذا کرائیم فری بھارت محسن جو ہے تدکال ایک آرڈیننس لیا کر اس کرت کو اپراد بناتے ہوئے ان کو جیل میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گا تو ان کی کوئی بھی چال ہمارے گریب جو ہے نا کرائیم فری بھارت محسن کے صدیس کو جو ہے کوئی بھی ہانی پہنچانے کی استطیق میں نہیں رہے گی اب عادت ہم آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہیں گے ہم پوری پانچ سو تیتالیس کی تیتالیس سیٹ جیز جاتے ہیں تب بھی راج سوا میں ہمارا پتنہ دھت نہیں ہوگا اور یہ سب دوش راج نیتہ ایک ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ جو ہے کوئی بھی نیم قانون پارت نہیں کر پائیں گے چار سال تک تو کرائیم فری بھارت محسن نے یہ آلڈی سوچ کے رکھا ہے کہ ہم نیا ایکو سیسٹم پیدا کریں گے ہم جو ہے نیا ایکو سیسٹم پیدا کریں گے آرڈیننس کے مادہم سے اور جیسا آپ کو معلوم ہے ایک آرڈیننس بینہ پارلی ایمنٹ سے پاس ہوئے چھ مہینے سربائب کرتا ہے اور چھ مہینے میں وہ لیپس کر جاتا ہے تو ہم اسے لیپس ہونے دیں گے اور جو چھ مہینے کا ایکسپریئنس کے ادھار پر جو اس میں اور اچھی چیزیں جوڑنا ہے نیا آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا اس بکار ہمیں ہر آرڈیننس کو ریفائن کرنے کے آٹھ آوثر ملیں گے تب تک ہماری راج سوا میں بھی مجورٹی ہو جائے گی پھر ایک پرسکرپ آرڈیننس قانون کے روپ میں اسطاپت کر دیے جائیں گے اور کرائیم فری بھارت جو ہے اکیس اوبجیکٹیو کے ساتھ اس دیش کو جو ہے سمرد سالی بھی بنائے گا نروگی اور دیرگائیو بھی بنائے گا کسانوں کی آمدنی پانچ گناہ اور مجدونوں کی آمدنی دس گناہ بڑھے گی بھارت میں ایک بھی ایسا بیکتی نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں کام نہیں ہوگا بلکہ پانچ سال کے بعد کسی بھی بیکتی کو کسی بھی ہندوستانی کو گریب بنے رہنے کا حق نہیں ہوگا کیونکہ ہر کوئی بیکتی سمرد سالی ہو جائے گا ایسی سوچ ہے تو آدھت دوے جی آپ کو کیسا لگا یہ پورا موڈل اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے تو آپ کو میں اپنا ایڈرس اور ڈیٹیل بھی دیتا ہوں آپ کتنے وجہ تک آنا چاہتے ہیں آپ کو پہنچنے وجہ تک آنا چاہتے ہیں جس سے کہ میں اپنی اپنی اپلودتہ جو ہے وہاں رکھ سکھوں کیونکہ میں کافی بیجی رہتا ہوں کولار روڈ سے وہ ہم آپ کو لوکیشن بھیدیں گے آپ کو پہنچنے میں دکت نہیں ہوگی لیکن آپ تو مجھے تینٹیٹیوٹیوٹی ٹائم بتائیے جس سے کہ ہم اس سمیں آپ کو اپلکد ہو جائیں مالوپلا آپ اتنی دور آئیں اور آپ کو ہم نہیں ملے تو پھر آپ کا پورا آنے کا مقصد ہی خطاب ہو جائے گا چار بجی چار بجی کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کی لوکیشن بھیدتا ہوں کرائیم فری بھارت میسن ایپ کی لنک بھیدتا ہوں تب تک آپ جوائن کر لیجئے اور کچھ انرجی تو میں نے آپ کے اندر ابھی ڈالی ہے جب آپ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو وہ اور انرجی آپ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ چندرگرد کی آترہ میں بھیڑ جائیے دو ہزار چوبیس میں میتلی سنگوپت کا سنکلپ ہے کرائیم فری بھارت میسن کا سنکلپ ہے سبھی پارٹیوں کے سبھی راجنیتاؤں کو ہم پراجت کریں گے اور ایک نیا ایکو سسٹم جو ہے پیدا کریں گے اور جو ایک گلاموں کے انگریجوں کے نیم ہیں یہ بدل دیا جائیں گے آج جو برطمان ویبستہ باسائی ویبستہ ہے اسے بدل دیا جائے گا اسے نرنے لینے کے ادھکار ہوں گے لیکن جانگوچ کا غلط نرنے لینے کا ادھکار نہیں ہوگا ایدی وہ غلط نرنے لے گا تو دنڈ کا بھاگیدار تو ہوگا ہی ساتھ میں ہی اسے کمپنسیشن بھی دینا ہوگا ایسی بیبستہ ہوگی کرائیم فری بھارت میسن جو ہے اس کی پانچ سٹینٹی ہے جو بہت اپنے آپ میں مہتپون ہے وہ پانچ سٹینٹی تو ملیں گی ہی ملیں گی اس کے ساتھ میں جج کو ایکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے تو جج کا کام جو ہے ججمنٹ دینا ہے لارڈ بننا نہیں ہے آج ادھکانس جج جو ہے وہ لارڈ بنے رہتے ہیں ججمنٹ کی بجائے نیائے کی بجائے انیائے کرتے ہیں رائٹ تو اس میں دو طریقے کی اپیلیں ہوں گی پہلی اپیل اپیل انگیز دہ ججمنٹ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ججمنٹ میں کچھ ترٹی رہ گئی ہے دوسرا اپیل انگیز دہ جج جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ پریاب ساکچوں کو جان بوجھ کے دشتہ پروبک نظر انداز کرتے ہوئے غلط نینے لیا گیا ہے تو وہ اپیل انگیز دہ جج کہلائے گی اور جج مہودے کو خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا یدی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اسے جو ہے مہا عبیوجت کر کے اسے جو ہے دھنڈ بھی دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے کمپنسیسن بھی دینے کے لیے بات کیا جائے گا تو آج کی جو لوٹ سے بالی ویوستہ ہے وہ ایکاؤنٹیبل ویوستہ ہوگی اور ہر کام جو ہے گیون ٹائم ٹائم فریمبرک میں ہوگا ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارا ڈی اے نے کافی خراب ہو گیا ہے لہذا ٹیکنولوجی کا بہت زیادہ یوج کر کے ہمیں کچھ غلط نہیں کرنے دیا جائے گا دھیرے دھیرے اچھا کرنا صحیح کرنا ہمارے صبحوں کا اور عادت کا حصہ بن جائے گا ہمارا سنسکار کا حصہ بن جائے گا اور پھر سے جو ہے بھارت کے وہی بیدک سنسکار جاگرت ہو جائیں گے لیکن اس کام کے لیے بیدک اس کو لانے کے لیے ٹیکنولوجی کا یوج کیا جائے گا اور آپ کچھ غلط کرنے کی آپ کی اوقات ختم کر دی جائے گی بائی میکنگ یوز ایک در ٹیکنولوجی رائٹ تو عادت جی چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور میں آپ کو اور ہم چاہیں گے کہ اب سبھی پترکار سبھی داگرک جڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں معلوم نہیں پترکار بہت ڈرے ہوئے پرانی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کسی نہ کسی کا جو ہے آپ پترک میں کام کر رہے ہیں اس کے مالک کی بات پاننے کے لیے آپ بیوست ہیں لیکن میرے ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑی آسانی سے اپنی بہتیت کے اپسٹی میں تو اس کا حصہ بنی سکتے ہیں آپ کو اپنے لوگوں کو جوڑنا ہے تو وہ بڑا آسان ہے اس میں ایک سپت لینا ہوتی ہے اس سپت کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ہے کہ میں بھارت مارکتہ کی سپت لیتا ہوں کہ میں اپنے دیش کے لیے چندرگوٹ بنوں گا دوسرا جو ہے سپت ہے کہ میں سپت لیتا ہوں کہ میں کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروں گا اور پرتدن ایک ویڈیو دیکھ کر اپنے اوڑ جا کے اس طرح کو اتروں تر بڑھاؤں گا تیسرا ہے کہ میں پرتدن لوگوں سے جو ہے ان کو ان سے بات کروں گا اوڑ جا کروں گا سنکل پت کروں گا اور جو پانچ سنکلپ ہیں ان میں سے کسی ایک سنکلپ کو لے کر اسے انتی منجان تک پہنچائیں گے تو یہ پانچ سنکلپ ہیں دس لوگوں کو جوڑنا پرتدن نو دن کے لیے دوسرا سنکلپ ہے پانچ لوگوں کو جوڑنا لیکن پھر یہ سنکلپ اٹھارہ دن چلے گا تیسرا ہے کہ پرتدن جو ہے تین لوگوں کو جوڑنا پھر یہ سنکلپ تیس دن چلے گا چوتھا سنکلپ ہے کہ پر تین دن دو لوگوں کو جوڑنا لیکن پھر یہ سنکلپ 45 دن چلے گا اور پانچمہ سنکلپ ہے کہ پر تین ایک وقتی کو جوڑنا پھر یہ سنکلپ 90 دن چلے گا تو پانچمہ سے جو بھی سنکلپ آپ کو آسان لگ رہا ہے اس سنکلپ کو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سنکلپ اوڈجا کرتے ہوئے تو اوڈجا کرت جو ہم نے آپ سے بات چیت کی ہے یہی اوڈجا کرت کرنا ہے رائٹ تو کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل پہ دو ہزار سے ادھک ویڈیوز ابلیبل ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل ٹائپ کریے اور کرائیم فری بھارت کو سبسکرائب کریے اور سپت کے حصے کے بطور ایک دن میں ایک ویڈیو جرور دیکھئے ٹھیک ہے نا اب اس کا تیسرا حصہ ہے کہ ہم دنوار ایسے لوگوں کو جوڑیں گے تو سومبار کو اپنی پتنی کو اپنے بچوں کو اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کو جوڑنا ہے منگلوار کو اپنے مطروں کو پڑوسیوں آدھی کو جوڑنا ہے بدھوار کو اپنے رستداروں کو جوڑنا ہے گرووار کو اپنے جو ڈھے سارے سرکلز ہوتے ہیں ان سرکل سے جڑے لوگوں کو جوڑنا ہے سکروار کو یواؤں کو اور بدھارکیوں کو جوڑنا ہے ہاں ہاں یہ ختم ہو رہا ہے آپ کے پاس سات دن ہے سات دن کا بیورہ ہے ٹھیک ہے نا تو سات دن ہے کہ آپ نے سرکل کے لوگوں کو جوڑیے آٹھما دن ہے کہ آپ اپنے برش ناغرکوں کو جوڑیے اور رویوار کا ہے کہ آپ جو ہے جو بیوین ساماجک سنٹھن ہیں ان کو اپروچ کریے ان کو سمرتن کریے اور ان کو جوڑیے اس پرکار ہم آسانی سے چندرگوپ بھی بن پائیں گے آسانی سے ہمیں بینا خرچ کیے ٹکٹ بھی ملے گا اور ہم بینا خرچ کے بیجائی ہوں گے اور یہ بڑے بڑے راجنیتہ جو تین تین چا چار وار کے سانسدھ ہیں منتری ہیں مکمنتری ہیں یہ دھراسائی ہو جائیں گے ارکانس کی جمانتیں جبت ہو جائیں گے تو یہ پوری رڑنیتی ہے یہ رڑنیتی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس میں کچھ خرچ تو ہونا نہیں ہے تو مسٹر عادت لبے جوڑ سے جڑ جائیے اور باقی میں آپ کو بھیتا ہوں باقی آمنے سامنے بات کریں گے ٹھیک ہے چلیے جہن جہ بھارت بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم